ناظرین سب سے علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھے کہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے حضرت عبداللہ شاہ کتب الافتاب کروانی رحمت اللہ علی کے بارے میں اور ان کے آسوس کیا کیا چیز ہے میں آپ کو ان کے خرمت کے بارے میں میں بتاؤں گا تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہی بتانے والا ہوں اور ویڈیو میں جس مزاشر کو دیکھ رہے ہیں اے حجر السید شاہ کروانی کتب الافتاب رحمت اللہ علی کی مزاشری آپ بھی ویڈیو کو جلی سے زیارت کریں تب تک میں آپ سے ریکویشٹ کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو جو آخر تک دیکھیں یہ ویڈیو پارٹ نمبر 2 ہے اور ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور میرے چینل نورانی مجمع کو سسکرائب ضرور کریں میرے اسلامی بھائیوں میں آپ کو ویڈیو میں آج بتاؤں گا کہ ان کے پیر پینٹی کے طرف سات قبرے ہیں اور باجیو میں بھی سات قبرے ہیں ٹوٹل ہے چودہ قبر اور اسی چودہ قبر کے بارے میں میں بتاؤں گا جو کہ کل جیسے کی پہلا بھیڈیو میں میں بتایا تھا کہ آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جیسے کی ایک پکھر ہے اس پکھر کے بارے میں بتاؤں گا املی کپیڑ کے بارے میں بتاؤں گا اور زندہ قبر کے بارے میں بتاؤں گا اور جو ہے آپ کو آج کی بھیڈیو میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب پیر پیٹی کے طرف قبرے ہیں اس قبر میں جو کہ خسی کھا لیے تھے اسے خصیصے کے بارے میں میں بتاؤں گا ناظرین واقعہ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ کرمانی رحمت اللہ علی کی مزاج شریف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے جریعے سے عروس کا ٹائم تھا اور صرف عروس میں نہیں ایسے دینوں میں بھی بہت سے لوگ حضرت پتبال افتاب حضرت سید شاہ عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی کی مزاج شریف کو زیارت کرنے آتے ہیں اور فیض ہاں سے کرتے ہیں میرے اسلامی بھائیو آپ جب بھی مزاج شریف آپ گوسنگ ہے اندر آپ کو میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گمبت اور باجو میں جو بہت بڑا پیڑ دکھائی دیا آپ کو وہی املی کا پیڑ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو میں پیسٹ کروں گا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو کو آپ دیکھنا دیکھئے میرے اسلامی بھائیو یہ رہا گیٹ مزاج شریف جانے کے لئے دیکھیں آپ دیکھے سکتے ہیں کہ چھوٹا سا گیٹ ہے اور گیٹ سا اندر جیسے ہی جائیں گے آپ کو یہ قبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پہ گین سکتے ہیں یہاں پہ سات قبر ہے اور باجو میں جو سات قبر ہے میں اسی قبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ کرمانی رحمت اللہ علی کے دربار میں ان کے کوئی مورید جو ہے ایک خصی جو ہے دیا تھا اور خصی دینے کا بعد جو ہے حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی جو دیکھ بھل کر رہے تھے پالن کر رہے تھے لیکن حضرت عبداللہ شاہ کرمانی رحمت اللہ علی کے موریدان نے ارشاد کیا کہ حضور ایک خصی کو زبہ نہ کرے بلکہ اسے رہنے دیجئے ہم لوگ جو ہے ان کے کھانا پینا کا انتظام کریں گے اور ان کو جو ہے مات میں چرانے کے لئے بھی لے کے جائیں گے تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی کے دربار میں جو ہے وہ خصی رہا اور جو ہے وہاں کے موریدان جو ہے لے جا کر اسے گھاس کھلایا کرتے تھے بدکہ چرائیا کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ خصی جو ہے ہر جگہ جایا کرتے تھے لوگوں کا گھر تو وہی خشتی گھڑی سے کچھ دوری پر ایک پارا ایک گاؤں کا نام ہے کاجی پارا اور اسی کاجی پارا میں جو ہے خصی گھومتے گھومتے اُن جگہ پہنچ گئے تھے اور جیسے ہوا وہاں پہ پہنچے تو اس خصی کا جو ہے حضرت عبداللہ عبداللہ کرمانی شاہ رحمت اللہ علی جو ہے نام دیا تھا دلال دلال نام دیا تھا تو وہ خصی شام ہو گیا لوٹ کے نہیں آیا حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے اشان فرمایا کہ دلال ابھی تک جو ہے گھر واپس نہیں آئے ہیں تو اسے ڈھونڈو جب موریدان نے ڈھونڈا تو اسے ملا نہیں جب حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے مراقبہ میں بیٹھے تو مراقبہ میں بیٹھنے کے بعد پتا چلا یہ کہ وہی گاؤں جس پر گاؤں کا نام تھا کاجی پڑا اپارا کے جو ہے چودہ لوگ اس خصی کو جو ہے کٹ کر کھا لیا تھے میرے اسلامی بھائیو اللہ کے ولیوں کی شان و شوقت کیا ہوتا ہے کہ پتا کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے دنیا میں میرے اسلامی بھائیو حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے جو لوگ خصی کھا لیا تھے چودہ لوگ اس چودہ لوگوں کو جو ہے بلا کے لیجا اور حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم لوگ کیا میرے خصی کو زبا کر کے کھا لیا ہو تو ان لوگوں نے چودہ لوگوں نے بولنے لگا کہ حضرت نہیں ہم لوگ اپنے خصی کھایا نہیں ہیں پہلا نمبر تو جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کے بعد بھی جو ہے نہیں مانا کہ ہم لوگ ہی خصی کو کھا دیا ہیں کٹ کے میرے اسلامی بھائیو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لوگ خصی کھائے ہو میں اس وے پروف کر سکتا ہوں ثابت کر سکتا ہوں تو چودہ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر پروف کر سکتے ہیں تو آپ پروف کر کے دکھائیے تو حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر پروف کروں تو بہت ہی آپ کو تکلیف جھلنا پڑے گا بلکہ یہ بھی ہو سکتے کہ دنیا سے جانا پڑے گا چودہ لوگوں کو جو ہے پوچھا پوچھنے کے بعد سچ نہیں بتایا جھوٹ بولا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ کرمانی رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا دلال دلال بول کے جو ہے آواز دینے لگا جس خصی کے نام دلال رکھا تھا دلال دلال بول کے آواز دیا اور جیسے ہی دلال دلال بول کے آواز دیا وہ چودہ لوگوں کے پیٹ سے جو ہے وہ خصی جو ہے اپنی آواز میں آواز دینے لگا یہاں تک کہ آواز دینے لگا لوگ سمجھ گئے کہ خصی کا آواز جو پیٹ کے اندر سے آ رہا ہے تو پتہ کیا چلا کہ وہ چودہ لوگ جو ہے اس خصی کو کاٹ کر جو ہے کھا لیا تھے لیکن سچ نے بولا جھوٹ بولا اور جیسے ہی مطلب آواز آیا خصی کا پیٹ کے اندر سے وہ اسی ہی وہ لوگ جو ہے انہیں کے انہیں دم توڑ دیئے اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے اللہ کے ولیوں کے قرامت دیکھئے کہ اللہ کے ولی جو ہے کیا کھایا ہے کیا 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 نہیں کھایا ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے میرے اسلامی بھائیوں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کریمانی رحمت العالی جب بھی میں نے خصی کو آواز دیا دلال بول کے نام بول کے وہ خصی جو ہے پیٹ سے آواز دینے لگا اور وہی لوگ جو ہے وہی پہ دم توڑ دیا اس لئے جو ہے ان کے پیر پیٹی کے طرم جو ہے دوسری جگہ میں قبر نہ دیکھیں حضرت عبداللہ کریمانی شاہ رحمت اللہ علی کی پیر پیٹی کے طرم جو ہے ان لوگوں کا قبر بنایا گیا سات قبرے جو ہے ان کے پیر پیٹی کے طرم ہے اور سات قبرے جو ہے باجو میں ہے ٹوٹل چودہ قبرے میرے اسلامی بھائیوں یہ تھا واقعہ جو کی خصی کھانے کا جو اللہ کے ولی کی دربار سے جو ہے خصی چھوڑا کے کھایا تھے لیکن سچ نہیں بتایا اگر سچ بتاتا تو پھر بچ جاتے حضرت عبداللہ کریمانی رحمت اللہ علی نے یہ بھی ارشاد پرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کی گوست کھانے کا من تھا خصی کھانے کا من تھا تو ہم کو بتاتے ہم ضرور تم لوگوں کے لیے انتظام کر دیتے لیکن جس خصی کو کسی مورید نے دان دیا اور اسی کو تم چورا کے کھا کر جھوڑ بولا یہ برداشت نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ جو ہی تو ہی مر گئے تھے میرے مسلامی بھائیوں یہ تھے بہت بڑا پیارا ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے پھر انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عبداللہ شاہ کی رامانی خوشتگوڑی رحمت اللہ علی کی نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی ان کے کچھ کرامت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لئے بیدا لیتے ہیں اور ویڈیو کو اچھا لے گئے تو ضرور مہین چیلنگ نورانی مجمع کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ ویڈیو دیکھنے کو